اگر آپ کے اوپر کوخ بندن کی کیلئے ہوئی ہے یا آپ کی کوخ کو باندیا گیا ہے یا آپ کے بچے مسکیریج ہو رہے ہیں بار بار پریگرنسی کنسیو نہیں ہو رہی ہے دکت آ رہی ہے بہت جگہ دکھا لیا توب میں دکت ہے توب بلوکیج ہے اور ریپورٹ میں صرف یہ چھوٹی موٹی باتیں ہی آ رہی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا ایسا لیکن پرماتمہ کی کرپا کے انسار تو سب کو صحیح ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا کہ کوخ بندن کیا تو کیا کس نے اور کیوں کیا کس کارن سے کیا ایسا ہوتا ہے کہ کئی پکار سے جو میں آپ کو سٹیپ بتاتا ہوں سب سے پہلی بار اگر آپ کی کوخ دھونی کے نیچے حصے میں اور وہاں درد رہتا ہے کافی سمیں منسور پیلڈ کے اندر بھی اور ویسے بھی درد رہتا ہے ہلکہ ہلکہ تو آپ کے شریر کے اوپر کوئی اہ بندر شکتی اس حصے میں آ کر بیٹھ گئی ہے وہ بھی آپ کی کوخ کو پنپنے نہیں دے رہی ہے تنتر کے تحت بیجی ہے کسی منتر کے تحت بیجی ہے کسی ایسے اگیات وقتی نے بیجی ہے جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہو اور کسی پکار کے آپ کے ونش کی ہانی کرنے کے لیے یا آپ کا ونش بروتری نہ کرے ترکی نہ کرے اس پکار کی قریہ ویدی کر کے بیجی گئی ہے دوسری بات جب کوئی وقتی کسی کے اوپر تنتر کرتا ہے تو شروعاتی طور میں کبھی بھی آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں لگتا کہ میرے اوپر کوئی تنتر کیا گیا ہے اگر آپ سکراتمک کرجاؤں کے نزدیک رہتے ہو گھر میں سکراتمک شکتی کا آوان ہے گھر میں سکراتمک شکتی آپ کے گھر میں باس کرتی ہے تو آپ کو ان چیزوں کا عباس ہونے لگاتا ہے آپ کے کل کی شکتی اگر آپ کا ساتھ دیری ہوتی ہے تب بھی اس پکار کی جو ہے کرپا ہوتی ہے دوسری بات اگر آپ کی پتر روشت ہے پتر اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتے آپ پتروں کو نہیں مانتے پتروں کے پرتی کوئی کاریاں نہیں کرتے پتروں کو پوچھتے نہیں ہیں کل دیوی دیوتاو کو پوچھتے نہیں ہیں تو بھی آپ کا کوک جو ہے کھڑے گا نہیں کوک میں ہمیشہ رکاوٹ رہے گی بنچ بریدی میں ہمیشہ دکھت رہے گی اور اگر کسی کا بچہ بار بار مسکیریج ہو رہا ہے تو تنتر کے تحت کوئی کریاں کڑی ہوئی ہے آپ کے اوپر یہ سپسٹر طور پر کہہ دیا بنیا تنتر کے تحت جو ہے کریاں کڑی ہوئی ہے یا کوئی ایسی گندی میلی شکتی آپ کی یونی مدرہ میں براجمان ہے جو کی آپ کی کوک کو پنپنے ہی نہیں دے رہی ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ آپ یہ کیون سی ایسی عبدر شکتی ہوتی ہے جیسے کسی کے ساتھ جنر نہیں لگ جاتی ہے یا کوئی ایسی گندی چڑیل لگ جاتی ہے جو کی چاہتی نہیں ہے کہ یہ اس کا گرب جو ہے یا جو کئی بچے میں جاپے میں مری بھی عورت ہوتی ہے وہ بھی اگر مرتی ہے تو ڈاکنی کی روپ میں آتی ہے تو وہ ڈاکن بھی جو ہے اس پکار کی پرکیریہ کرتی ہے وہ کوک کو پنپنے نہیں دیتی ہے تو یہ جس کا بچہ چھوٹا مرا ہو وہ بھی سوستہ کے اندر آتی ہے تو کوئی جل کے مری ہو یا ایکسی ڈینٹل میں بچہ بھی مر گیا اور وہ بھی مر گئی ہو تب بھی اس پکار کی پرکیریہ جو ہے ایسی چیزیں جو ہیں کوک کو پنپنے نہیں دیتی ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اگر لیڈیز کو بار بار سوستے سمیں شریر پر دباب آتا ہے بھاریپن لگتا ہے بجن لگتا ہے بار بار اس حصے پر بجن ہی محسوس کرتا ہے یا ایسا رکھتا ہے کہ نیچے سے مجھے کچھ چھو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے تو بھی اور اس کے بعد آپ کے ساتھ اگر ملو یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرب ٹھہر گیا کچھ دو منٹ ہیرتا ہے تین منٹ ہیتا ہے پھر اس کے بعد خراب جاتا ہے تو پتروں کی کتر سمسیاں آپ کے اوپر ہیں پتر دوش ہے پریوار کے اوپر اور اس دوشوں کا آپ کو اپائے کرنا چاہیے اب بات آجاتے ہیں اپائے کی کہ ہمیں کس پکار سے اپائے کرنا چاہیے اپائے کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے پتروں کو مخت کروانا ہوتا ہے پتر شکتی اگر ساتھ دیتی ہے تو کوک بندن کبھی بھی نہیں ہو سکتا پتر شکتی کون آپ کے پریوار کی کول دیوی دیوتا کی شکتی پتر دیوتا کی شکتی اب پتروں کے ساتھ کول دیوی دیوتا کی شکتی تو کاریے کرتی ہی کرتی ہے کیونکہ خاندان میں جس بھی دیوتا کی پوجہ ہوتی ہے وہ خود بھی جو آپ کے پتر ہے وہ بھی ان کو مانتے تھے وہ کسی کارن وش آپ نے کچھ دو شہشیں اتپن کرے یا اگر تین پیڑی پہلے کوئی ایسی دیوی دیوتا کی پوجہ ہوتی تھی جو اگر تیسی پیڑی اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا بھی دوش جو ہے پریوار پر لگتا ہے شراب کے طور پر لگتا ہے تاکہ وہ احساس کرواتے ہیں لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تو ان کی شکتی کو جاگرد کرنا چاہیے اگر آپ کسی بھی شکتی کو نہیں جانتے تو کان پکڑ کر تین بار ہنمان جی کے آگے ناکر کر کر کہنا کہ میں بابا ہے پمن پتر ہنمان مجھے راستہ دکھائیے آپ نے تو ہر کاریہ پروشی رام کے بنائے ہیں ماتا شیطہ کو وشوک سے مکت کیا ہے اس لئے آپ کو شیطہ شوک وناشک بھی کہا جاتا ہے لکشمن بھائیہ کے پران بچائے ہیں تو لکشمن بھائیہ پران داتا بھی آپ کو ہی کہا جاتا ہے تو میرے بھی آپ گھر کی رکشہ کیجئے اور مجھے ایک انجنی کا لالہ آپ جیسا ایک ایسا پتر پران چاہیے یا پتری چاہیے تو جو ابھی آپ کو پرابت ہوئے پربو کی اچھا سے وہ آپ کو سرپیہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد بابا کے شریعہ چرنوں میں بابا سے پراتھنا کر کر ایک اپائے کرنا ہے اپائے کیا ہے ایک ارجی لگانی ہے تین سو اکیسی سات لوگ تین نیم کی پتیاں تین نیم کی پتیاں دو موٹی الیچی دو موٹی الیچی اور اکیس کالی مرچ کے دانے لے کر تین سو اکیسی روپے کے ساتھ بابا کے شریعہ چرنوں میں باندھ کر رکھیں اور کہیے کہ ہے بابا آج یہ اپائے کر رہی ہوں اور آج سے ایک جل کا لوٹا لے کر تھوڑے سے اکشد لے کر اس کے اندر میں یہ سنکلپ لے کر چلتی ہوں کہ میں پرنی ماں کے دیویے ورث کروں گی اور جب پرنی ماں کے ورث کروں گی تو آپ کے سندر کانڈ کا پارٹ اوشش کروں گی اگر لیڈیج پروپلم ہوتی ہے تو الگ بات ہے آپ کا پتی کر دے گا سنکلپ لینے کے سمیں یہ بات ضرور یاد اکھنا کہ آپ کا پتی ساتھ دے سمجھ گئے یا پھر آپ کا بچہ ساتھ دے دے اگر لیڈیج پروپلم ہے تو سنکر تو ادھک سے زیادہ یہی کاریے کرے گا آپ کے ساتھ لیکن اگر جب آپ بابا کو آگے کر کر کرو گے تو کسی پکار کی رکاوٹ نہیں ہوگی اس کے بعد بابا سے پراتھنا کیجئے کہ پوان پتر مجھے اپنی شرن لگا دیجئے بابا مجھے ایک پتر رتن کی پرابتی دیجئے لگا آتار اور میں کچھ بھی جو بھی آپ کا کوئی فیوریٹ چیز ہوتی ہے جیسے کی آپ کا کوئی آم کا فل آپ کا فیوریٹ ہے یا بنانا آپ کا فیوریٹ ہے کوئی بھی ایسا فل ہے اس کا پریتیاب کر دیجئے جب تک آپ ورث رکھ رہے ہو میں اکیس پرنی ماں کی ورث رکھوں گی یا گیارہ پرنی ماں کی ورث رکھوں گی ہے پربو میری پراتھنا کو سن لیے اور ایک چو مکھا دیپک اپنے اوپر سے وار کر ماں کالکہ کے مندل میں جا کر بولتی میں آپ کو بول رہا ہوں شنی وار کے دی یہ اپائے کیجئے کوئی جیادہ بڑا اپائے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کسی پکار کا کوئی کاریہ میں آپ کو بتایا نہیں ہے اس کے بعد دیکھنا آپ کو کیسے نہیں پچھر رتنگی پرابتی ہوتی ہوگی اور اگر آپ کو یہ کاریہ میں سمسیہ آ رہی ہے تو آئیے ہمارے دربار آپ کا سواگت ہے دربار میں آ کر بھی آپ اپنا بندن کٹوا سکتے ہو اس پکار کی پرکیریا کو ہٹوا سکتے ہو اور بابا کی شرن کو گرہن کر کر بابا کی کرپا کو پرابت کر سکتے ہو ایسے بہت سارے بختوں سے میں آپ کو ملاؤں گا جنہیں پتر رتنگی پرابتی ہوئی ہے پتر ہی رتنگی پرابتی ہوئی ہے اور اب سے پہلے ان کا کوئی پتر نہیں تھا کوئی بچہ نہیں تھا تو بولیے جی ستر رام جی شریف والا جی جی مانا